بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں جو آپ نے کیوں بھی پھر تم کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی بڑائی کا آپ کے ایجزام کی تیاری کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہوگا آج کافی دنوں کے بعد ہم نے سوچا کہ کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور اس کے امپیکٹ کے حوالے سے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے اس حوالے سے کوسٹن آ سکتے ہیں ایسے آ سکتا ہے تو آپ نے اس کی تیاری لازمی کرنی ہے اور سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کو جانکاری ضرور ہونی چاہیے آج کرا آپ دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جو چیزیں آگئی ہیں وہ سوشل میڈیا پر آگئی ہیں مین سٹریم میڈیا سے ہٹ کر جو ہماری چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر زیادہ وائرل بھی ہوتی ہیں اور زیادہ آسانی کے ساتھ اپنا جو آپ پیغام ہے وہاں پر پہنچا سکتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی جو پاکستان میں اس وقت جو پولٹیکل انڈریسٹ اور پولٹیکل جو سیچوئیشن تھی اس میں بھی سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار جو ہے وہ رہا ہے اور آپ سب اس کو بہتر طور پر جانتے ہیں ابھی ریسنٹلی جو ہمارے سابقہ بزیراعظم تھے عمران خان تو انہوں نے سوشل میڈیا کا بہت جو ہے وہ بہترین استعمال بھی کیا آپ کہہ سکتے ہیں اپنا جو پیغام ہے وہ ملوگوں تر پہنچانے کے لیے اور سوشل میڈیا کو بری زبردست طریقے کے ساتھ استعمال کیا ہے اور ٹویٹر سپیس پر ان کی جو ایک سپیچ تھی یا ان کے جو سیشن تھا اس میں ریکارڈ لوگوں کی جو شراکت ہے وہ بھی سامنے آئی ہے اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بیسکلی آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے سوشل میڈیا آپ کہہ سکتے ہیں میڈیا تھا ٹھیک ہے یہ نان کنونشنل میڈیا ہو گیا اور جو کنونشنل آپ کا میڈیا تھا اس میں آپ کا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا ہو گیا جی جس کو آپ کہتے ہیں جی اخبار آپ کی ہو گی میکزین ہو گے آپ کے اسی طرح آپ کی بکس بغیرہ یا پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں تو الیکٹرونک میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں آپ کے پاس دو مین میڈیا ہیں آپ کا ٹیلی ویژن ہے اور آپ کا جو ہے وہ ریڈیو ہے ٹی وی ہے تو ٹی وی میں بھی آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے اور اب تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بوس پر چکا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے چینل زیادہ آگے نکل گئی ہیں ہمارا جو سرکاری چینل ہے وہ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے لیکن ایک زمانے میں صرف ہمارا سرکاری چینل ہوا کرتا تھا اور جو کچھ سرکار کا ویسے ہی تھا جو کچھ سرکار بات کرتی تھی وہی لوگوں تک پہنچتا تھا لیکن پھر جب ہمارا الیکٹرانک میڈیا تھوڑا سرانگ ہوا الیکٹرانک میڈیا آیا مشرف کے دور میں الیکٹرانک میڈیا نے ترقی کی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاکستان میں بھی میس کمیونکیشن میں بڑا فروہ ہو پایا اور پھر اب جب سوچل میڈیا ہے تو آپ دیکھیں جو بھی آپ کے لیڈنگ جرنلسٹ ہیں وہ سوچل میڈیا یوز کر رہے ہیں آپ دیکھیں تو فیسکوک پہ ہے ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ ہے اور دیگر جو آپ کی سوچل میڈیا ایپس ہیں آپ کی ویب سائٹس ہیں تو ان پر بہت زیادہ لوگ انگیج ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسی سوچل میڈیا کے حوالے سے چند چیزیں شیئر کریں گے کچھ اس کے ایڈوانٹیجز شیئر کریں گے اس کا ہنکرک شیئر کریں گے اور اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان کی بھی ہم بات کریں گے سو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سوچل میڈیا ہے کیا سوچل میڈیا ہے انٹریکٹیو ٹیکنالوجیز اور دیجیٹل چینلز کہ سوچل میڈیا ہے انٹریکٹیو ٹیکنالوجیز ہیں یہ بسیکلی آن لائن پلیٹ فارم ہیں آن لائن پلیٹ فارم تھے جہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے آئیڈیاز اپنی انفرمیشن اپنے انفرسٹ اور جو دیگر جو چیزیں آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ رابطے میں رہے سکتے ہیں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اخباروں کو لکھا کرتے تھے اخباروں میں آرٹیکل لکھے جاتے تھے کولم لکھے جاتے تھے خبریں ہوا کرتی تھی اب جو ہے وہ ساری کی ساری خبریں آپ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ملتی ہیں سوشل میڈیا پہ نیوز پیجز ہیں بزنس پیجز ہیں انٹرٹینمنٹ کی جو ہے وہ چینلز ہیں لوگ ویڈیو بنا کے لگاتے ہیں کہیں پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو فوراں چیزیں آ جاتی ہیں تو اس طرح سے سوشل میڈیا نے جو ہے وہ تو آپ یوں سمجھیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور آپ میں سے ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے کچھ فیکٹس بھی ہیں کتنے لوگ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اس حوالے سے بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آپ بات کریں کہ اس کے اندر ویرائیٹی آف جو ہے وہ چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہیں لیکن یہ ساری جو آپ نے بات کی ہے کہ ڈیفرنٹ آپ کی سوشل میڈیا جو ایپس ہیں وہ کیا چیزیں کامن ہیں جی سوشل میڈیا اور انٹریکٹیو ویب تو انٹرنیٹ بیسٹ اپلیکیشن یعنی کہ سب سے میں جی جو ہے وہ ویب بیسٹ ٹکنالوجی ہے اور انٹرنیٹ ہے اگر انٹرنیٹ ہوگا تو آپ ان سب چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کر پائیں گے انٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے ان چیزوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن نہیں ہوگا اور پھر اس میں ہوتا ہے یوزر جنریٹیڈ کانٹنٹ سارے وہ کرتے ہیں جی جیسے کہ تیکس پوسٹ آپ کے کومنٹ ہیں ڈیجیل فوٹوز اور ویڈیوز ڈیٹا جنریٹیڈ تھو آل آن لین انٹریکشنز یہ مین چیز ہے تھی لائف بلوڈ آف سوشل میڈیا ہے کہ آپ تیکس پوسٹ کر سکیں آپ وہاں پہ کومنٹ کر سکیں ڈیجیل فوٹو ویڈیوز آپ وہاں پہ لگا سکیں ڈیٹا جنریٹ کر سکیں اور پھر دوسروں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو تو اگر انٹریکشن ہوگا تبھی آپ کا جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی پاورفل ہوگا اگر انٹریکشن نہیں ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ اب ریلیٹر نہیں ہوں گے ایک دوسرے کی پوسٹ کو آپڑ نہیں پائیں گے وہاں پہ کومنٹ نہیں کر پائیں گے شیئر نہیں کر پائیں گے دوسروں تک اپنی بات نہیں پہنچا پائیں گے تو پھر سوشل میڈیا کسی فائدے کا نہیں ہوگا اور یوزر کریٹ سرویس سپیسیفک پروائیل پور دہ ویب سائیٹ اور ایپ دہت ایسی ویب سائیٹ اینڈ مینٹین بائی دہ سوشیل میڈیا ارگنیزیشن کہ ایسی ویب سائیٹ ایسی ایپس جوہ وہ بنای جاتی ہیں جو سوشیل میڈیا ارگنیزیشن کی طرف سے مینٹین کی جاتی ہیں کہ جس پر یوزر اپنا جو کانٹنٹ ہے وہ کریٹ بھی کر سکے اس کو استعمال بھی کر سکے سوشیل میڈیا helps the development of online social network by connecting a user's profile with those of other individuals or groups کہ سوشیل میڈیا جو ویب سائیٹ ہوتی ہیں جو ایپس ہوتی ہیں یہ بیسیکلی online social network کو develop کرتی ہیں کہ ایک بندے کی پروفائل کو آپ دوسرے بندے کی پروفائل کے ساتھ دوسرے گروپس کے ساتھ آپس میں ان کو آپ inter connect کرتے ہیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ اپنا جو پیغام ہے اپنی جو بات ہے وہ دوسروں تک کونچا سکیں اب ہم بات کرتے ہیں جی کتنے لوگ دنیا کے اندر سوشیل میڈیا use کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے بعد جو most popular social networking services ہیں based on the user ٹھیک ہے کتنے لوگ ان کو use کر رہے ہیں اب جنوری 2021 کا ڈیٹا ہے تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے ابھی آپ نئے بھی کر سکتے ہیں تو زیادہ ہوا ہے کم نہیں ہوا فیس بک اور فیس بک کے جو number of users ہے 2740 million ٹھیک ہے نا اتنے بندے use کر رہے ہیں اور اس کا origin کیا ہے جی اس کا origin ہے United State پھر یوٹیوب ہے 291 یعنی کہ social media سب سے top پر ہے سب سے زیادہ social media میں فیس بک top پر ہے دوسرے نمبر پر یوٹیوب ہے اور یوٹیوب کے جو ہیں user 291 اور اس کا بھی origin کیا تھا جی United State ورٹسپ ہے جی 2000 users ہیں 2000 million users ہیں United State ہے یہ بھی facebook messenger 1300 million لوگ use کر رہے ہیں اور United State ہے یہ instagram 1221 million اور یہ United State اس کا origin بھی ہے ویچ ایٹ 1213 جو ہے اس کا origin جو ہے وہ چائنہ ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس qq 800 million لوگ use کرتے ہیں چائنہ اس کا ہے ٹک ٹاک 689 چائنہ اور ابھی ٹک ٹاک اور ان کی مقبولیت بڑی بھی ہے پھر ڈوین 600 چائنہ ہے اس کا اور پھر سائنہ ویبو یہ بھی 511 million لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس کا جو main جو origin ہے یہ جو country ہے وہ بھی چائنہ ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ main آپ کے جو social media platforms ہیں social media services ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کا snapchat ہے twitter ہے اور بہت سارے آپ کے جو social media websites ہیں وہ ہم لوگ use کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ کچھ ہمارے سامنے انسٹاگرام کا لوگو ہے یہ آپ کے پاس youtube twitter facebook ٹک ٹاک اور وی چیٹ سناپ چیٹ اسی طرح وی چیٹ بھی ہے چائنا کا اور بہت ساری ہمارے پاس social media کی جو ہماری website ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ social media کا ہماری زندگیوں پر impact کیا پڑا ہے تو social media نے ہماری ہر طرح کی زندگی ہے اگر پہلے ہماری participation نہیں ہوا کرتی تھی اب ہماری participation بھی ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کے اندر participate کر رہے ہوتے ہیں actively ہم جو بھی چیز ہوتی اس ٹھوٹ پر ہم اپنی رائے دیتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری opinion ہوتی ہے اور دوسرا social media individual بندے کی opinion بناتا بھی ہے opinion maker بھی ہے اور individual ہماری participation ہے opinion maker ہے ہماری opinion بنتی بھی ہے اور سب سے بڑی چیز ہمارے لئے یہ ایک news source ہے ہم اس سے news حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی news کا source ہے پھر ہمارے لئے entertainment بھی ہے entertainment کا بھی source ہے ہمارے لئے اپنا time جو گزارتے ہیں تو اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے یہ ہمیں help کرتا ہے کس کے اندر business کے اندر business کے اندر لوگوں تک ہماری access ہوتی ہے ہم اپنی products کی تشہیر کر سکتے ہیں ہم اپنی product بیٹ سکتے ہیں اور ہم اپنے اشتیار دے سکتے ہیں ہم اپنے advertisement کے ذریعے اپنی جو ہماری products ہوتی میڈیا جو websites ہیں یہاں پر آپ اپنا content بنا کر upload کر ہیں youtube پر upload کر یں facebook پر upload کر یں تو یہاں پہ چیزیں پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ اچھا content produce کرتے ہیں تو یہ websites آپ کو payment کریں گی یہ جو آپ کے content پر advertisement آئے گی وہاں سے پیسے لیں گے اور آپ کو pay کریں گے تو business earning آئے گی آپ کے لئے shopping یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ platform آپ کو awareness میں مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کی campaign ہے جو آپ کی campaign ہوتی ہیں وہ آج کل social media کے ذریعے ہم لگا دیتے ہیں جی ہماری ویڈیوز upload ویڈیوز ہماری آسان ہوگی earning ہم کرتے ہیں ویڈیوز ہوتی ہے پھر ہم آکے پڑھیں تو education میں بھی بہت helpful ہوتے ہیں کس طرح سے آپ دیکھیں facebook پر بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں جو آپ کام کی ہوتی ہیں جن سے آپ کچھ چیزیں سیکھتے ہیں دنیا کے بارے میں جانتے ہیں چینلز ہوتے ہیں بہت سارے ایسے پیجز ہوتے ہیں جہاں سے آپ بہت صحیح معلومات ملتی ہیں تو education میں بھی چیزیں جہاں سے سیکھنا کو ملتی ہے youtube ایک بہت اچھا platform ہے جیسے ابھی میں آپ کو یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تو youtube پہ اپلوڈ کر رہا ہوں youtube سے آپ کو یہ پتہ جل رہا کہ social media کے کیا اثارات ہوتے ہیں social media کے کیا فائدے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اس طرحے کے ساتھ social media education کو بھی promote کر رہا ہے awareness میں communication میں shopping میں business میں تو یہ social media کے ہیں news source ہے ہمارے لئے دوسروں کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنی opinion ہم دے سکتے ہیں جیسے پہلے زمانے میں ہم اپنی opinion نہیں دے سکتے تھے آج کل بڑا آسان ہو گیا جی ہم اپنی کنیکشن کا بڑا ہے یعنی کام یہاں بیٹھ کے امریکہ والوں کے ساتھ کنیکٹ ہیں ہم سعودی عرب والوں کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو دنیا میں جو کنیکٹ میڈیا کے آنے سے بڑھ گیا ہے ہمیں دنیا میں ہونے والی جتنی بھی development ہیں ان کا فورا idea ہو جاتا ہے اور یہاں سے ایک اور ہے کہ روگسٹ آپ کا جو ہے وہ response آپ بہت آسانی سے اور بہت جلدی دے سکتے ہیں اور آپ دیکھیں بہت ساری ہماری تحریکیں ہیں بہت ساری مومنٹ ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہیں عرب سپرنگ میں بھی مصر کے اندر مراکش کے اندر اور اس کے ساتھ سے ترکی اندر جو بغاوت ایک ہوئی تھی اس کو ناکام بنانے میں جو لوگ جس طرح سے باہر نکلے ہیں تو سوشل میڈیا کا وہاں پہ بھی کردار تھا تو یہ کچھ ہمارے فائدے ہوگے ہماری سوشل جو زندگی ہے ہماری جو انڈیویجویل لائف ہے اس کے اندر بھی چینج آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو اوبرال ہماری جو نیشنل ایک قسم کے سینٹیمنٹ ہیں نیشنل ہماری جو پولیسیز ہیں اس کے اندر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے چینج آیا ہے کچھ فائدے ہیں لیکن جہاں پر چیزوں کے بھی ڈس اڈوانٹیج کہیں آن لین شاپنگ آپ کرتے ہیں شاپنگ میں آپ نے کوئی چیز دیکھی پسند کی اور آپ نے پیمنٹ کر دی اور آپ نے آرڈر دے دیا اب ہو جائے آپ فراڈ ٹھیک ہے تو آپ کہیں کہ فراڈ شاپنگ اب یہ سوشل میڈیا کی ہوگیا اب ظاہر ہے تصویریں دیکھیں تصویریں کچھ دکا کی لوگ کچھ چیزیں کچھ بیج دیں تو کوئی چیک ایڈ بیلنس اتنا نہیں ہے کوئی اس طرح کا میکنزم نہیں ہے کہ آپ اس فراڈ سے بچ سکیں تو یہ فراڈ بھی ہوتا ہے اور پاکستان میں جو پولارائز ہوگی ہماری جو پولیٹکس ہے اس میں بہت زیادہ کولاریزیشن آ چکی ہے دو گروپ بن چکے ہیں اور وہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے خلاف ہیڈ سپیچ کر ہے آپ کی جو پرائیویٹ کوئی لائف نہیں رہی پرائیویسی ایشیوز ہمارے بہت زیادہ ڈیویلپ ہوئے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پرسنل لائف ہے زائر ہے سوشل میڈیا کی بہت زیادہ سوشل میڈیا یوز کریں گے ہر چیز کے ساتھ ہمارا اور بہت زیادہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں بہت زیادہ ہم ٹائم زائی کر دیتے ہم ویڈیو زیادہ میں گیمیں کھیل میں ٹائم لگا دیتے ہیں ہم چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تو ہمارا ٹائم زائی ہوتا ہم پوزیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جاتے ہم پوزیٹیو چیزوں کو نہیں دیکھتے تو اس طریقے سے یہ ہمارے نقصان دے ہے پھر ہماری جو فیزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے بہت زیادہ اس کا یوز ہے سوشل میڈیا کا اس سے ہماری فیزیکل ہیلتھ پر ایفیکٹ پڑتا ہے فیزیکل ہیلتھ کل ہیلتھ ہے اس کو بھی یہ متاثر کر رہا ہے اس کے ساتھ ہمارے مزید یہ ہیں کہ ہم جو ملک دشمن اناثر ہیں ان کا جانے ان جانے میں ان کا جو پرپیگنڈا ہوتا ہے اس کو بھی ہوا دے رہے ہوتے ہیں ملک اداروں کے خلاف ہم بات یں ریگولیشن ہونے چاہیے آپ سائبر سیکیورٹی یا سائبر لاز ہوں کہ اگر آپ میس یوز کریں گے تو اس کے خلاف آپ کو سزا ہونے چاہیے دیف فیمیشن آپ نہ کریں کسی کو غلط جو آپ کی انفرمیشن ہوتی ہے ڈس انفرمیشن آپ نہ پھیلائیں بغیر تحقیق آپ چیزوں کو آگے نہ بھیجیں اور ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ آپ بغیر تحقیق سنی سنائی بات کو آگے فاغڈ نہ کریں آگے نہ بھیجیں تو یہ کچھ چیزیں ان پر عمل کر کے ہم سوشل میڈیا کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں میرے حل میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیج دے آگے لوگوں تک فاغڈ کر دے تو ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا سا مہتاد رہنا پڑے گا ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا اور ہمیں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی تھوڑی سی تربیت اور اس پہ ہم نے سوچل میڈیا کے یوز کے بارے میں تھوڑے سے ایٹکس ایٹکیٹس بتانے ہوں گے اب تک ہمارے جو کراچی میں کچھ واقعات ہوئے ہیں آنلین پیٹ فارم کی وجہ سے کچھ جو بچیاں گھر سے نکلی ہیں انہوں نے شادیاں کی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہمیں جو نوجوان ہیں ان پر نظر رکھتی ہوگی پھر کچھ خودکشی کے واقعات ہوئے لاہور میں جو ایک بچے نے والدہ کو فیملی میمبر سے ان کو بار دیا تھا تو سوشل میڈیا ریسپانسبل ہے تو سوشل میڈیا کو ہم نے یوز کرنا ہے ریسپانسبل کے ساتھ اور اپنی نئی نسل ہے چیک اینڈ بیلنس ہم نے رکھنا ہے کہ آپ کے بچے کس طرح کا کانٹنٹ دیکھ رہا ہے کس طرح کانٹنٹ پروڈیوز کر رہا ہے کس طرح وائلس کی طرف تو نہیں جا رہا تو اسی طرح سے جو کچھ ایکسٹریمیس گروپ ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے بچوں تک ایکسس کر سکتے ہیں آپ کے بچوں کو اپنی طرف انکلائن کر سکتے ہیں آپ کے بچے ایکسٹریمیزم کی طرف بھی انکلائن ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے سوشل میڈیا اگر یوز کرتے ہیں تو کس طرح کیا سوشل میڈیا وہ یوز کر رہے ہیں اور کس طرح کی ان کے ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں اور ان کے ساتھ گفشپ لگائیں ان کے ساتھ تھوڑا سکھل کے بات کریں اور تاکہ ان کے سوشل میڈیا کا بہتر استعمال کریں ملک اور قوم کے بہتر مفاد کی خاطر وہ ان چیزوں کو استعمال میں لائیں اور پھر ان کو ملکی تعمیر و ترقی کے لئے استعمال کریں ہماری نیت دعائیں ہماری نیت نمائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ